یہ ہٹس ہے یہ راستے میں جگہ جگہ پہ بنے ہوئے ہیں اور اس میں آپ جب تک جاتے ہیں سٹیک کر سکتے ہیں اس میں آپ چائوہ غیر بھی بنا سکتے ہو یہ ہے جی کبیر بھی بیٹا ہوا ہے سعید بھائی بھی بیٹا ہوا ہے جو کہ ہمارا گائیڈ بھی ہے پوٹر کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اندر کا نظارہ ہٹس میں پرانے زمانے کا بلکل ارکیٹیکچر ہے چلو زر زر زا چلو موسیقی اسلام علیکم یہ موسیقی صاحب آ رہے ہیں سلو سلو تین ازار ساٹھ میٹر ایلیویشن سے ہم نے چڑھنا شروع کیا تھا اور ہم اب ماشاءاللہ تین ازار دو سو ساٹھ میں ہیں یعنی دو سو میٹر ہم نے ایلیویشن گین کر لی ہے یہ موسیقی میرا بھائی سلو سلو آ رہے ہیں پہاڑ کی رچ پہ ناو وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز غر سر سٹیل سکسٹی پرسنٹ آف دی ٹریک اس ریمیننگ موسیقی بھائی سلو سلو آ رہے ہیں یہ پیچھے جو آپ کو میدان نظر آ رہا ہے یہ سارا یہ ہم اپنے اس سے کر کے ہیں یہ سارا میدان میں آپ کو کردو نوابی دکھا دیتا ہوں وہ سامنے جگہ یہ شمشال ایری ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم شمشال سے آئے ہیں یہاں تک تقریباً کوئی آٹھ ایک کلومیٹر کا فاصلہ ہم ڈریکنگ کر چکے ہیں صبح سوارڈ بجے نکلے ہیں ابھی جو ٹائم ہے وہ ہے ٹیارہ بج کے ستارہ منٹ یعنی آل موس تین گھنٹیں ہم نے ڈریکنگ کر لی ہے یہ بھی پہاڑوں کے بالکل لیول میں ہونے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو پیک آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے یزغل پیک اور یہ نیچے جو اس کا گلیشئر ہے یزغل گلیشئر وہ سامنے جو پیچھے پیک نظر آ رہی ہے وہ آپ کو لے کے جاتی ہے کمیوں پیک ہوا گئے ہوں خردوپن پیک ہے یہ ہم نے اوپر کی طرف جانے ہی ہوں تو ہمارے ساتھ جڑیے رہیے سٹے کنیکٹیڈ ویڈ اس تو انجوائے دے ویڈیو یہ مشکل ٹریک نیچے سے ابھی اوپر ہم آئے ہیں یہ مارکر ابھی ہمیں ادر تک آگے ہیں تھوڑا سا ریلیکسیشن ملا ہے اس ٹریک پر ابھی ہمیں ریکنوں سامنے کا ٹریک اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد ہم ادر جائیں گے اور پر یو ٹرن ہوگے اس طرح سے ہم ٹرن ہوگے اس طرح سے ہم ٹرن ہوگے اس طرح جائیں گے ہم ابھی نورت کی طرف ہم جائیں گے ابھی نورت کی طرف ہم جائیں گے یہ ہے جی شیمشل کا ٹریک ہے سو ڈونٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب اور ٹرن ہوگا اور ٹرن ہوگا شکریہ سبسکرائب ایک ایک ایموشن شکریہ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کبیر آگے جا رہا ہے اور وہ ہمارا گائیڈ جا رہا ہے جو جی آپ کا نظر آ رہا ہے یہ ہمارا ٹریک ہے جی یہ اب نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اوپر آئے ہیں اور یہ جی کبیر آگے جا رہا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں ماشاءاللہ رش لیک اور کرومبر لیک کے بعد یہ ہمارا سب سے بڑا ٹریک ہے جو کہ 46 کلو میٹر پر مشتمل ہے اور بہت ٹف ٹریک بھی ہے تو بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے سٹیم نے تازہ رہے ہیں اور ہمارے ہمت کو برقرار رکھے ہیں نہیں تو یہ بہت خراب ٹریک ہے بہت ٹف ٹریک ہے تو بھی ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ اگلے موڑ پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ یہ موسین کمال موسیقی 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 را شاید خراف سخت ٹریکنگ چاہید ہم نے بھی اپنے سینوں پاڑ پیادا رہو ہے ہا رہے ہیں آسطا پاڑ کتا کان ہے چھتی سو کے قریب ہو اچھا مرشان چھتی سو میٹر شکر آرحان لیلا یہ چڑھائیاں ہم چڑھ کے آئے ہیں نیچے میدان سے ابھی بھی جا رہے ہیں بس کیمپ ون کی سائٹ ابھی نزدیک ہے وہ اوپر ہٹ ہے اس طرف ہم جا رہے ہیں سلو سلو بس تقریبا we have done our trek for today thank you اس حضاکے کے بارے میں میں باتا ہی ہے کون سے حضاکہ ہے یہ غرصہ رہی ہے یہ غرصہ رہی ہے ابھی یہاں سے ہم پامیر کے طرف روانہ ہو جائیں گے باقی ہمارے سامنے جنہیں یہ یزگر ہے یزگر پیک ہے انشاءاللہ اچھتا ہم کی بات ہم لکھ رہے ہیں انشاءاللہ ابھی ہم پامیر کی جانب نکلیں گے اس طرف جائیں گے تین گھنٹہ کا اور ٹریک ہے ایسا کمرہ آئے گا بس پہل اس میں سٹے کریں گے یوں جانا ہے دس وے یہ ہٹ ہے آرام کرنے کے لئے علاقہ مکینوں نے ہم جیسے مسافروں کے لئے بنائے ہیں آرام کرنے کے لئے ہیں شکریہ دس وے یہ ہے اس کے پیچھے جو چھوٹے نظر آرہے ہیں وہ دستگیر دستگیر دوسرا ہے لپگر پیک یہ دونوں جو نے یہ سات ہزار اچھا یہ سات ہزار سات ہزار والا ہے یہ چھے ہزار مانشہ پیک sach اچھا کریسے زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں اور وہ جو پیچھے نظر آرہی ہیں سفید یکشک گردان اور اس کے ساتھ جو ہے اسی کا حصہ ہی ہے اور یہ جو ہے یہ یزغل یہ یزغل کا گلیشئر ہے ماشاءاللہ بار سبان تیری قدرت ہے یہ ہٹ یہ محسن کمال پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے ٹریک ہوا ہے ہم نے کیمپون میں سٹیک کیا تھا ابھی ہم جا رہے ہیں کیمپ ٹو کی طرف پہ تقریباً چار گھنٹے ٹریک ہے اس طرف جائیں گے کیمپ ٹو کی طرف